اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا آج پھر حاضر ہیں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور سب سے پہلے میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیو انساری کاسٹ کے بارے میں جو میں نے بنائی تھی اسے بہت اچھا ریسپونس دیا ہے اور قریباً سولہ ستارہ ہزار کے قریب اس کے ویوز ہو چکے ہیں اور بہت سارے لائک بھی لیکن اس میں سب لوگوں نے یہی شکایت کی تھی کہ جو ساؤنڈ کوالیٹی تھی وہ زیادہ اچھی نہیں تھی اور میوزک کی وجہ سے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو اسی لیے میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میوزک نہ دوں اور میوزک کے بغیر یہ ویڈیو بناوں تو گھر شروع کرتے ہیں آپ آج کی اپنی ویڈیو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ جو لفظ انساری ہے لفظ نصر سے ہے جس کا معنی ہوتے ہم مدد کرنے والے تو انساری کاز جو بیسیکلی لفظ انساری کے حساب سے شروع ہوئے تھے یہ وہی لوگ تھے جن کا مدینہ شریف سے تعلق تھا اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انساری یعنی مدد کرنے والے کا لقب دیا تھا اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انساری قوم جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا ہے اب وہاں سے سن سکتے ہیں کس طرح سے ہندوستان میں انساری قوم پہنچی اور یہاں پھر یہ آگے پروان چڑھی تو اب جو ایک مسئلہ اور جو ایک سوال سب لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جیسے مومن انساری یا جو لاہوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ اصل انساری قوم سے لوگ ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ تو بات وسوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ اصل انساری قوم سے ہیں کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب انساری ہندوستان میں آئے تھے تو یہاں پر انہوں نے کپڑا بننے کا کام شروع کیا تھا جسے جلاہہ کہتے ہیں تو پھر دوسرے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے بھی کپڑے بننے کے کام کو اپنا پیشہ بنا لیے جس کی وجہ سے وہ بھی جلاہے کہلانے لگے تو جب یہ جلاہے جو تھے جب وقائدہ ایک ریجسٹریشن کا پروسس شروع ہوا اور سرکاری کاغذوں میں لوگوں کے نام اور برادری وغیرہ لکھی جانے لگی تو اس وقت جب یہ جلاہے لوگ تھے تو کیونکہ پتا نہیں تھا کہ اب یہ خود کو کیا کہیں تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی جزات لکھوائی تھی انہوں نے خود کو انساری لکھوا دیا کیونکہ زیادہ تر انساریوں کا ہی پیشہ جلاہا تھا اسی وجہ سے انہوں نے بھی خود کو انساری لکھوا دیا اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں یہ بات مجھے جو ملی ہے وہ ایک ماہر لسانیات ہے محمد عمر جن کا نام ہے انہوں نے پنجاب کی ذاتیں کے نام سے کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے انہوں نے وہاں یہ بات کس طرح بیان کی ہے میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے لکھا کہ جلاہہ فارسی کا کلمہ ہے اور پیشہ کا نام ہے جلاہے کا پیشہ بعض کم تر برادریوں نے بھی اپنا کر اپنی سماجی حیثیت بلند کی اس لیے کولی جلاہے چمار جلاہے موچو جلاہے اور رام داسی جلاہے ملتے ہیں امکان یہی ہے اس پیشے کو اپنا کر اپنے سابقوں کو گرا دیا اور وہ صرف جلاہے بن گئے ان جلاہوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے کچھ ہندو اور کچھ سکھ ہیں تمام مسلمان جلاہے جو اپنی گوت مردم شماریوں میں اپنی اور ذات جلاہہ لکھواتے رہے ہیں یہاں تک انیس سو اکیس کی مردم شماری تک یہی لکھوایا گیا مگر انیس سو اکتیس میں انہوں نے اپنی ذات انساری میں بدل دی ان کی روایات کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ جلاہہ کا کام کرتے تھے اور ان کی پیروی میں انہوں نے اپنی ذات انساری لکھوائی ان کا برادری سسٹم اور رسومات اور کچھ عرصہ پہلے تک اپنی ذات میں شادی کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اس سرزمین کے قدیم ماخص سے تعلق رکھتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ بات جو کہ ہمیں ایک کتاب سے معلوم پڑتی ہے کہ مسلمانوں کی جو انساری برادری ہے ان کا تعلق کہاں سے ہے اور ان کا آغاز کیسے ہوا تو بات کرنے کا مقصد اصل یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کو قبیلوں میں بانڈنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی پہچان ہو سکے اس کی وجہ سے کوئی بھی اپنے اوپر فخت نہیں کر سکتا تو اس لئے کوشش کریں اچھے سے اچھے کام کریں تاکہ ہمیں اپنی جو قوم ہے اس پہ بھی فخر ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ